جی یہ ایکسرسائز 3.4 کا question number 1 ہے use log tables to find the value of اس کی value find کرنی log tables use کر کے جی یہ والا تو question ہے آپ start میں لکھیں گے let let اس کا نام ہے x آپ کے پاس اس کے بعد آپ taking log on both sides لکھیں گے taking log on both sides ادھر بھی لکھیں گے log of x ادھر بھی log of لکھیں گے نا یہ پورے نمبر یہ bracket میں لکھ دیں گے اس طرح ادھر بھی log لکھ دیا x کے ساتھ ادھر بھی ایک log لکھ دیا اب آپ کیا کریں گے یہ تو ایسے ہی لکھیں گے یہ نا multiply ہو رہا ہے تو دو جگوں پر plus کر دیں گے یعنی لکھیں گے log of x plus log of x جی تو یہ اس طرح سے ہم نے لکھ دیا تو اب آپ کیا کریں گے table کی مدد سے اس کا log بھی find کریں گے اس کا بھی find کریں گے یہ ہم نا rough work میں کہا لیتے ہیں اس کا log log of 0.8176 کا تو جب log find کرنا ہے دو چیزیں ایک characteristic اور ایک منٹیسا کا پتا ہونا جی کریکٹریسٹک تو ہمیں ایسے لگائیں گے نا cap تو اس کے اور اس کے درمیان one تو characteristic آگیا negative one اس کا اور جب منٹیسا find کرنا ہے وہ table میں آپ 81 کو 7 میں اور 6 میں دیکھیں گے جی اب ہم نے یہ table of logarithm میں جو پروفیسر ہنری بریکز نے بنایا تھا اس میں ہم دیکھیں گے کس کو 81 کو point 81 کو یہ جی آپ کا ادھر 81 ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے یہ 81 کو پہلے 7 میں اور پھر 6 میں دیکھنا ہے جی 81 کو ہم نے 7 میں دیکھا تو 9122 آیا اور بعد میں 6 میں دیکھا تو اس کی جگہ 3 آیا اب ان دونوں کو ہم add کر لیں گے تو 9122 ہے نا 9125 ہو جائے گا یعنی اس طرح 9122 تھا plus کر دیا 3 تو 9125 بن گیا اب میں انٹیسا میں جب یہ لکھتے تو point start میں لگا لیتے ہیں point لکھا 9125 اس طرح سے منٹیسا آ گیا اس کا تو اب log کا جو آنسر ہے پہلے لکھ لیتے ہیں characteristic یہ اور بعد میں یہ منٹیسا لکھ لیتے ہیں 1,2,5 اس طرح اس چیز کا جو log آ گیا وہ یہ ہم پیپر پہ لکھتے ہیں یہ رفرک کیا ہے میں نے جی اس کا جو آنسر یہ آیا تھا ہم نے یہاں اس کے نیچے ہی لکھ دیا ہے اور کچھ بچوں کو یہ بتاؤں یہ آپ غیر log table کے بھی کر سکتے ہو یہ ایسے کہ یہاں cap لگا کے characteristic تو آپ نے پہلے لکھ دیا اور منٹیسا جو find کرنا ہے یہ calculator پہ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے log ادھر point لگانے log 8.176 تو آپ کے پاس یہ منٹیسا آ جائے گا جی تو آپ یہ لکھیں گے calculator پہ log 8. یہ point cap کی جگہ لگا دینا ہے تو 176 تو equal آپ نے پریس کیا تو اس کا آنسر کیا آ گیا پہلے چار نمبر ہی دیکھنے 0.9125 تو ادھر سے بھی تو ہمارا یہی آیا تھا 0.9125 اس لئے آپ table پہ دیکھو یا calculator پہ calculator پہ جب cap کی جگہ point لگا ہوگے تو آنسر وہی آئے گا جو table میں ہوتا ہے جی آگے اس کا آپ نے log لکھنا ہے plus لکھا یہ پہلے non zero کے بعد cap لگایا تو اس کا characteristic آ گیا one plus کا اور point کے بعد آپ منٹیسا لکھنا ہے تو منٹیسا آپ ایسے لکھئے log cap کی جگہ point لگا یہ log 1.364 تو آنسر آ جائے گا جی تو calculator پہ لکھا log 1.364 تو equal دبایا تو آنسر آپ کے پاس آ گیا 1.348 cap 1.348 جی وہ ادھر لکھ دیا اب ان دونوں کو آپ نے add کرنا ہے تو آنسر جو ہے آپ کا ادھر لکھ دینا ہے جی اس کے لئے آپ پہلے characteristics کا minus 1 یہ لکھ لیجئے یہ plus 1 وہ بھی اس کے ساتھ ہی لکھ دیجئے اور بعد میں یہ والے دونوں mantisas لکھ دیں یعنی plus 0 یہ mantisa plus میں اس کا بھی positive ہے اس کا بھی positive ہے plus 0.9125 plus 0.1348 یعنی یہ والا بھی لکھ دیا یہ 5 نہیں لکھا یہ بھی لکھ دیا اب minus 1 سے plus 1 تو cancel ہو گیا اب ان دونوں کو add کر لیجئے جی ان کو add کیا تو آ گیا 1.0473 log of x تو اب آپ نے x فائنڈ کرنا ہے یہ log جو ہے نا یہ اس طرف جا کے anti log بن جائے گا anti log ٹھیک ہے جی ادھر والا log ادھر جائے گا یہ 1.0473 جی تو یہ x فائنڈ کرنے کے لیے آپ calculator پہ direct لکھ سکتے ہیں anti log اس کا تو answer آپ کے پاس آ جائے گا 11.15 یہ تو calculator پہ آ گیا جن بچوں نے ٹیبل میں دیکھنا ہے تو وہ anti log جب دیکھتے ہیں تو points کے بعد والا 0.4 کو 7 میں اور 3 میں دیکھنا ہوتا ہے جی یہ table of anti log ہے آپ نے 0.4 کو کس میں دیکھنا ہے 7 اور 3 جی یہ 0.4 کو 7 میں دیکھا triple one 4 اور 3 میں دیکھا تو 1 تو یہ triple one 5 بن گیا ان دونوں کو add کیا تو یہ ایسے آ گیا triple one 5 ان دونوں کو add کیا تو یہ ہم نے ادھر لکھ لیا اب یہ characteristic 1 1 ہے نا تو جب positive 1 ہے تو اس کو increase کرنا ہے 1 یہ جیسا کہ لکھے نا if the characteristic of the given logarithm is positive یعنی plus 1 ہے that number is increased by 1 اس کو ایک اور زیادہ کیا 1 تھا تو کتنا بن گیا 2 the number of figures to the left of the decimal یعنی decimal کے left میں دو ہوں گی point in the required number decimal point in the required number جیسا کہ یہ characteristic 1 تھا اس میں 1 increase کیا تو آیا 2 تو اب یہ 2 بتا رہا ہے کہ point کے اس طرف left side پہ جو ہے نا یعنی left side point کے left side پہ دو number ہوں گے یعنی ایک اور یہ دو ہوں گے left side پہ باقی ادھر آ جائے گا point اس طرح سے positive والے کا 1 اس میں 1 add گیا تو 2 آیا تو 2 نے بتایا کہ point کے left side پہ دو نمبر ہیں اس طرح آ گیا 11.15 answer تو calculator پہ بھی آیا تھا 11.15 تو آپ کا